نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد حضرات 29 جنوری 2019 کو کلکتہ کی سرزمین پر میری تقریر تھی جس کا عنوان تھا عظمتِ مصطفیٰ و عظمتِ صحابہ اس تقریر کی سرپرستی جانشینِ سرکارِ مسولی حضور سیدی گلزارِ ملت حضرت العلام، الحاج الشاہ، سید گلزار اسماعیل واسطی دامت برکات احمل قدسیہ فرما رہے تھے چونکہ جن لوگوں نے مجھے بھلایا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں کچھ تفضیلیت کی ہوا ہے بنامِ سنیت لوگ صحابہ کی عظمتوں پر حملہ کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں برحال میں وہاں پہنچا تقریر کا آغاز ہوا اور تقریر شروع ہوئی تھی کہ حضور گلزارِ ملت دامزلہو علینا تشریف لے آئے اور تقریر میں تقریباً اکیس منٹ کے بعد میں نے ایک بات کہی جس پر آج کل بڑا واویلہ مچا ہوا ہے اور لوگ اپنی حیثیتوں کو بھول کر اپنے مقام سے بڑھ کر بات کر رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ جناب بیدم وارسی کا یہ شیر بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفی علی یہ نہیں پڑھنا چاہیے چونکہ اس میں مقصود کائنات پانچ ہستیوں کو بتایا گیا ہے جبکہ مقصود کائنات صرف اور صرف جناب رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے اب بھولے بھالے لوگوں کو ورغلانے کے لیے سوشل میڈیا پر یا اپنی تقاریر میں کچھ تفضیلی پیر صاحبان میری طرف خارجیت ناسبیت اور ماذا اللہ بغض اہل بیت کا الزام لگا رہے ہیں میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اہل بیت پاک کی محبت ہمارے عقیدے کا حصہ ہے ہمارے ایمان کی جان ہے اور ہمیں اہل بیت پاک کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے کسی رافضی اور تفضیلی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ خانوادہ رسالت سے تعلق رکھنے والے افراد کی جوتیاں بھی ہمارے سروں کا تاج ہے لیکن شریعت متحرہ میں جو مکمل ہے کامل ہے اکمل ہے اور اب رہتی دنیا تک یہی دین خدا کا یہی دین دنیا میں رہے گا اور اسی پر چلنا ہے اس کے تمام احکام اس کی تمام تفصیلات مکمل ہو چکی ہیں اور جو بھی دین ہمیں سمجھنا ہے وہ قرآن و سنت سے اجماعِ امت سے قیاسِ مشتہد سے سلف صالحین کی اتوار سے سمجھنا ہے سب سے پہلے یہ بار سمجھئے کہ جناب بیدم وارسی صاحب ان کے کلام میں اکثر جو ہے جسارت ہوتی ہے شوخی ہوتی ہے اور بعض اوقات تجاوز کر کے بارگاہِ رشالت کے آداب کو بھی وہ ملہوز نہیں رکھ پاتے ہیں یہ سچ ہے کہ نات کہنا تلوار پہ چلنے کے برابر ہے گھٹا دیا تب بھی ایمان سے چلا گیا بڑا دیا تب بھی نقصان ہے دیکھئے ان کا ایک مشہور زمانہ کلام ہے بے خود کی یہ دیتے ہیں اندازِ حجابانہ اب اس میں کیسے کیسے اشار ہے کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لڑائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ تو اس طریقے کے جو باتیں ہیں اس طریقے کی وہ دنیاوی محبوب کی حق میں تو ٹھیک ہے لیکن جنابِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیوں آنکھ ملائی کیوں آنکھ چورائی بالکل درست نہیں ہے لیکن آج کل یہ قوالیوں میں پڑھا جاتا ہے اور بعض نام محاص صوفیوں کی مجالس میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے اور لوگ اس پہ داد و تحسین بھی دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور اسی طرح اس میں ایک شیر ہے کہ نرگشِ مستانہ اتنا تو کرم کرنا ہے نرگشِ مستانہ نرگش وہ پرندہ ہوتا ہے جو بے نور ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں نور نہیں ہوتا ہے اور ہمارے سرکار تو نورن علا نور ہے بلکہ جس جس کو سرکار سے نزبت ہو گئی وہ بھی نوری ہو گیا آلہ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہوئے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا ہم تو اہلِ بیتِ پاک سے ایسی محبت کرتے ہیں میرے بھائیوں اس شیر کو پڑھنے سے میں نے روکا ہے منع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماذا اللہ اہلِ بیتِ پاک کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے ہم لوگ تو سلسلے قادریہ میں طریقت میں بیعت ہیں سرکارِ غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ جو حسنی حسینی سید ہیں بھلا ہم کیسے وہابی دیوبندیوں کی طرح بارگاہِ اہلِ بیت میں غوستاخی کر سکتے ہیں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ محبت کیجئے لیکن محبت میں حدود کو تجاوز نہ کیجئے مقصودِ کائنات کا مطلب ہوا جن کے لیے کائنات بنائی گئی اب لوگوں نے پاکستان کے سید صاحب کی کلپ بھیجی میں نے سنی انہوں نے آیتِ مباحلہ پڑھ کر ثابت کیا ہے کہ لوگ مقصودِ کائنات ہیں آیتِ مباحلہ میں ان حضرات کا حضرتِ سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ خاتوی زنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضراتِ حسنینِ کریمین ان بزرگوں کو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی بتایا گیا ہے نہ کہ مقصودِ کائنات بتایا گیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے اس سے مقصودِ کائنات کا مفہوم کیسے اخرج کر لیا ہے بہرحال مقصودِ کائنات کا مطلب ہوا جن کے لیے یہ کائنات کو قصد کیا گیا ارادہ کیا گیا بنایا گیا آپ سوچئے حضرتِ مولاِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور سیدہ ظاہرہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابیہ ہیں امامِ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار صحابی ہیں تمام اہلِ سنت و جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی صحابی کسی نبی کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتا یعنی نبی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا نبی کے برابر نہیں ہو سکتا کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا اب اگر آپ ان پانچ لوگوں کو مقصودِ کائنات کہیں گے سرکار کو شامل کر کے باقی ان چاروں کو تو کیا ماذا اللہ حضرتِ آدم کی نبوت ان کا صدقہ ہے مقصودِ کائنات کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات ان کے صدقے میں بنائی گئی ہے تو کیا ماذا اللہ حضرتِ آدم کی نبوت حضرتِ شیز کی حضرتِ نوح کی حضرتِ موسیٰ عیسیٰ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء علیہ السلام کو نبوت ان چاروں کے صدقے میں ملی ہے ایسا بالکل نہیں ہے تو مقصودِ کائنات کون ہیں وہابی دیو بندی کہتے ہیں کوئی نہیں ہے لیکن ہم اہلِ سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ مقصودِ کائنات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جیسا کہ ایک حدیثِ قدسی کا مضمون ہے حضرتِ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے اور یہ حدیث موسنب الفردوس میں حدیث نمبر دو سو ستائیس ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَعِزَّتِ وَجَلَالِ لَوْ لَا كَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةِ وَلَوْ لَا كَمَا خَلَقْتُ الْدُنِيَا میری عزت و عظمت کی قسم اگر آپ کو پیدا کرنا نہ مقصد ہوتا تو نہ جنت کو پیدا فرماتا نہ دنیا کو پیدا فرماتا یعنی حضور علیہ السلام کو بنانا نہ ہوتا تو نہ جنت کی تخلیق اللہ تعالی فرماتا نہ دنیا کی بہریں قائم فرماتا اور ایک دوسری حدیث جو بڑی مشہور ہے اور اکثر محدثین نے انہی الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے یہ تفسیر روح المعانی میں بھی جلد ایک صفحہ اکیون پر ہے لَوْ لَا كَا لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات کو ہم وجود نہ بخش دے ہم نے جو کائنات کو وجود بخشا ہے تمام کائنات کو جو ہم نے پیدا فرمایا ہے اس کا مقصد آپ ہیں چونکہ آپ حادی معلم رہبر نبی الانبیاء امام الانبیاء آخر الانبیاء کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نور کو اور اس کی ہدایت کو دنیا میں عام فرمائیں گے اور تمام انبیاء کی نبوت میرے آقا کا صدقہ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ میرے آقا علیہ السلام خدا کے بعد سب سے بزرگو برتر ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ مقصود کائنات سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اب جو لوگ ان چار بزرگوں کو بھی کہہ رہے ہیں تو معاذ اللہ یہ شعر نہ پڑھنے سے کیا ان بزرگوں کی بزرگی میں کمی آ جائیں گی بالکل نہیں جن کا جو مقام ہے ان کو اس مقام پر رکھا جائے آلہ حضرت نے کتنے پتے کی بات فرمائی سرکار کے حوالے سے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں جان ہیں وہ جہان کی جان ہیں تو جہان ہے حضور تارو شریعہ فرماتے ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اللہ تعالی نے آپ کو اپنی خاطر بنایا چونکہ جب اس نے چاہا کہ میری ربوبیت سے لوگ واقف ہوں اور لوگ مجھے اپنا معبود جانے تو اس نے آپ کو پیدا فرمایا اور آپ کے صدقے ساری کائنات بنائی اور تمام انبیاء کی نبوت تمام صحابہ کی صحابیت تمام اولیاء اللہ کی ولایت جو کچھ ہے وہ حضور ہی کے در اقدس کا صدقہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میرا منشاہ غلط نہیں ہے اور ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ صد ہزار بار ماذا اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں حضرت مولاء کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی ان کی بارگاہ میں ادناسی بھی غستاخی کروں اور اگر میں ایسا کروں تو اللہ تعالی میرا حشر برے لوگوں میں فرمائے گا آپ حضرات ایسے فیصلے نہ کیا کریں اور اجلت میں کوئی بات نہ کہا کریں آپ کسی ذمہ دار علم الدین کو میری تقریر سنائیے یا بیدم وارسی صاحب کا یہ شیر بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیرن نساء خسین و حسن مصطفی علی سنائیے اور ہم نے دلیل دے دی ہے کہ مقصود کائنات سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور جو لوگ ان چاروں بزرگوں کو کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دلیل دیں گالی گلوٹ اور عقیدت بے شک عقیدت اچھی چیز ہے لیکن ہمارا دین مستند ہے اور ہر بات کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے جس پر ہم دین سمجھ کے چلتے ہیں تو جو لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں کیا وہ دلیل نہیں دے سکتے ہیں گالی گلوٹ نہ کریں برائے مہربانی دلیل سے نوازیں میں آپ کا شکر گزار رہوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت اہل بیعت محبت حضرات صحابہ کرام محبت اولیاء اللہ اور علماء و سعادت کرام کی محبت کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ